ایڈورب کے بیچ میں الوائی نہیں آتا اور یہ بھی سمجھیں کہ ہوم اس پرکار کے جو باقیان شاہ اس پرکار کی جو فریجیج ہے ان میں ہوم ناؤن کا کام نہیں کر رہا ہے بلکہ ایڈورب کا کام کر رہا ہے اس طریقے سے آپ کا باقی شد بنا کشی ہے اس نوٹ ریٹرڈ ہوم یٹ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی ہے اس کا مطلب باقی میں اگر یٹ آ جائے اور اس کے اندر آپ کو خالصتان بروانہ ہیں تو اس میں آپ کو ڈڈیڈ کا پریयوگ نہیں کرنا ہے اس میں آپ کو کرتا کے نصار ہی جی یا ہیو یعنی کرتا بھو وچن ہے تو ہیو لگانا ہے اور کرتا اگر یہ بچن ہے تو ہیج لگانا ہے اور ورگ کی ترڈ فرم کا پری föret کرنا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ سینٹنز میں یٹ آیا ہے تو اس میں کہیں کہیں نوٹ جرور چھپا ہوا ہوگا یا تو نوٹ سپسٹ روپ سے ہوگا یا جیسے نیور ہے تو نیور سب دیسہ ہے جس میں نوٹ چھپا ہوا ہے اسی طریقے سے میں نے کہا فیو ایک سمی نیگٹیو ورڈ ہے اس میں نوٹ چھپا ہوا ہے تو ایسا جو واقع ہوگا وہ نیگٹیو ہوگا اس میں یا تو نوٹ سپسٹ روپ سے دکھائی دے رہا ہوگا اور اگر نہیں دکھائی دے رہا ہوگا تو وہ کسی نی کسی شبد کے اندر چھپا ہوا ہوگا ارتات اس کا جو ارت ہے وہ اس میں اوشی وینجیت ہوتا ہے تو یہ وائی کی بات میں نے آپ کو سمجھائی اس کے بات میں ایک شبد دارہ ہے ایسے میرا مطلب ہے اگر آپ اس کو اس پرکار سے کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اس پرکار سے کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اس پرکار سے کرتے ہیں تو یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ہو جائے گا اور پاسٹ انڈیفنیٹ میں یہ سینٹنس سو پرشنٹ غلط مانا جائے گا کیونکہ اس میں آرہا ہے اگر کسی بات کے میں آرہی آتا ہے تو اس سینٹنس کو پرشنٹ پرشنٹ کا مانتے ہوئے اس میں ہے جو کے ساتھ بھرگی تھرڈ فرم کا پریوک کرنا چاہیے یہ دوسری بات بتائیں میں نے آپ کو اس کے بعد میں جیسے میرا مطلب ہوگا جسٹ ناو جی ایو ایس ٹی این او ڈگلو میں نے آپ کو ہندے میں کہا کہ وہ ابھی ابھی بہار گیا ہے وہ ابھی ابھی بہار گیا ہے اس کی انگلیش میں بناوں گا ہی ایس گون آوٹ جس ناو ہی ایس گون آوٹ جس ناو ہی ایس گون آوٹ جس ناو یہاں چاہیے کہ سینٹنس میں جس ناو آرہا ہے اس نے یہاں پر ہی ایو کے ساتھ میں میں نے بھرگی تھرڈ فرم کا پریوک کرتے ہوئے اس سینٹنس کو پریجنٹ پریجنٹ پرفیکٹ ٹی اینس کی شنری میں رکھا ہے تو یہ ہو گیا ہے اب آرہ آئی تو